ابھی تک آپ نے پلاس کے لال پھولوں والے برکچوں کو دیکھا ہوگا لیکن اگر ہم پیلے رنگ کے پھول والے پلاس کی بات کرے تو یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے پلاس کے پھول کی جو بہت ہی درلب ہے پورے وند چھتر میں یہ ایک لوتا برکچ ہے جو ستنا جلے کے مجگمہ چیتا ہے موڑ کے ہراؤدی گرام میں موجود ہے جسے پیلا پلاس کہا جاتا ہے ورسوں پورا نے اس برکچ کو آج بھی گرامی وندوں نے سرکچت کر رکھا ہے کہتے ہیں اس پیل کو کاٹنے سے اسوب مانا جاتا ہے اس لئے اس پیل کو کاٹا اور نقصان نہیں پہنچایا جاتا مجگمہ میں موجود اس پیلے پلاس کا پھول بہت ہی درلب ہے اس مارگ سے نکلنے والا ہر دوسرا وقتی جو اس کے بارے میں جانتا ہے وہ جرور اس برکچ کے پاس رکتا ہے اور ان کے پھولوں کو اکتر کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کے بارے میں جانکار بتاتے ہیں کہ اس کے پھولوں کو رکھنے سے دھن کی ورسہ ہوتی اسے دھنبنتری بھی کہا جاتا ہے اور اس میں بھگوان سیو کا واس ہوتا ہے اور اس برکچ کا اوسدی اپیوگ بھی کیا جاتا ہے مجگمہ کے چتہرہ میں موجود اس برکچ کو سندرچت کرنے کے لیے اس میں ایک تکتی بھی لگائی گئی ہے جس میں سابطور سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پلاس نہیں سیو برکچ ہے اس کے درسن سے پنیلاف ملتا ہے اور اس برکچ کو نقصان نہ پہنچائیں ایسی مانتا ہے کہ اس برکچ میں بھگوان سنکر کا بھی باس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پیلے پلاس کا برکچ بہت ہی سب مانا جاتا ہے لگ بھگ پچاس سال سے ادھرکہ ہے خیروندی موڑ میں ہے ستنا چٹکوڑ روڑ کے چٹہرہ کے پاس اور یہ آر وید میں اس کو مہان روسج بولا گیا ہے بھگوان دھر وانتا جی کہ اس میں دیکھا جاتے ہیں مہان روسج یہ سرمکاستہ بھی ہے اس کی نہیں نہیں ہے پہلا برکچ ہے ستنا میں جیلے کے اندر کہیں بھی نہیں ہے ہر مہینے آتے ہیں ہم آباس چٹکوڑ جاتے ہیں تو اس کا پرکرما کرتے ہیں پردام کرتے ہیں اس کو آرام ملتا ہے مرد میں بھی آرام ملتا ہے اور اسٹھت بھی لوگوں کی صدرتی یہ دیکھیں کہتے ہیں اس کو پلاس بہت صبح میں آتا ہے سکدائک تو ہوتا ہے اور اچھی چیز ہے جیسے کوئی شریعت میں کوئی میر کی بیماری ہے اس کا بھی ترابت کرتا ہے ہجانے میں رکھنے سے پڑھتی ہوتی ہے کمی نہیں آتی ہے کمی یہ چیز ہے اس میں ہم دیکھا جب تھے جانا یہاں تو اس کی پوجہ کرتے ہم دیکھا بڑا بھاری مشکل ہے کہ آرکہ میں ملنے کو یہ چٹہرہ موڑ کالی مندیر اس کا مہاتیا ہے کہ بھائی یہ لوگ لے جاتے ہیں پوجہ میں لگتا ہے حمل کرتے ہیں اس کا نیو جیٹین کے لیے سطنہ سے پردیب قصب کی احکاس ریپورٹ